فتاوہ قاضی خان میں ہے اگر کسی شخص نے عورت کو قرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو عجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو نیفر رحمت اللہ لائے یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں امام ابو نیفر رحمت اللہ لائے زنا کے دروازے کھول رہے ہیں کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے جب حد نہیں تو پھر جائز ہے میں نے کہا بات سمجھو ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے اور زنا کا جائز ہونا نجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ یہ ترمزی کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں من ات البحیمت فلا حد دالی کوئی آدمی کسی جانور سے بد فیلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں تو اس کا کیا مانا کہ جانور سے بد فیلی کرنا جائز ہوگا اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں تو غیر مرٹ کے پخانہ شروع کر دے کیا ہوں مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا اوہ بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور نجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے تو امام ابو نیفر احمد اللہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا حد نہیں حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ذابطہ ہے اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے یہاں شبہ کیا ہے قرآن کریم میں ہے جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو عورت سے نکاح کرو تو عورت کو حق مہر دیا کرو تو یہ جو اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور بدلے میں پیسے دیئے ہیں نکاح والا بندہ بھی عورت سے نکاح کرتا ہے اور بدلے بزا کے طور پر پیسے دیتا ہے تو شبہ یہ تھا کہ جیسے حق مہر ہے ویسے عجرت ہے یہ حق مہر کی طرح ہے اس لئے اس پر حد نہیں جاری ہونے چاہیے شبہ آ گیا اب ذہن میں سوال آئے گا بھئی وہ تو تبہ جب نکاح ہو اور پھر پیسے دیں حق مہر اس نے تو نکاح نہیں کیا اور پھر پیسے دیئے یہ حق مہر کے مشابہ کیسی ہو گیا ہم نے کہا یہ نکاح کے مشابہ ہے کیوں نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی گواں ہوں اور مرد عورت اجاب و قبول کر لیں اور اگر گواں نہ ہوں اجاب و قبول کریں تو امام مالک فرماتے ہیں پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے حضرت امام مالک کیا گواہ شرط نہیں ہے تو چونکہ فقہ مالکی میں بغیر گواہوں کے اجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے تو یہ شبہ ہے کہ مرد عورت راضی بھی ہیں اور پیسے بھی دیئے ہیں تو نکاح کا بھی شبہ موجود ہے اور حق مہر کا بھی شبہ موجود ہے لہذا اس کے اوپر حد جاری نہیں ہونی چاہیے اور ایسا مسئلہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح کرے بغیر اذنِ ولی یہا اپنے گھر کے سربراہ اور ولی کی اجازت کے بغیر فَنِقَاهُوا بَاطِلُن فَنِقَاهُوا بَاطِلُن فَنِقَاهُوا بَاطِلُن تو اس کا نکاح باطل ہوگا باطل ہوگا باطل ہوگا آگے فرمایا فَإِن دَخَلَ بِهَا اگر بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا اور اس کے شورنے سے ہم بستری بھی کر لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَحَلْ مَحْرُ بِمَسْتَحَلَّ مِن فَرَجِهَا چونکہ اس نے حلال طریقے سے ہم بستری کی ہے لہٰذا اس عورت کو حق محر ادا کرے گا حق محر پھر بھی دے گا اور حق محر کونسا ہوگا حق محر مصری ہوگا جو عام طور پر اس علاقے میں اس خاندان کی عورت کا حق محر ہوتا ہے آپ دیکھو نکاح کو باطل بھی فرمایا جا رہا ہے اور شرمگاہ کو حلال بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے محر بھی ثابت کیا جا رہا ہے میری بات سمجھا گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد نہیں تو جائز ہو گیا لیکن یہ بات بھی زیادہ نشین فرما لیں کہ اس مسئلہ باروی فقہ میں دو کول ہیں ایک اور یہ ہے کہ حد ہے اور فتوہ اس بات پر ہے ایک یہ ہے کہ حد نہیں اور فتوہ اس پر ہے اس پر حد یہ ہے مسئلہ بیان کیا جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے اس پر حد زنا ہوتی ہے اسی طرح آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے تو فتوہ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی بات سمجھ آگی اب دو باتیں سمجھ لیں اس مسئلہ پر دو قول آگے ایک قول یہ کہ حد نہیں اور ایک قول یہ کہ حد اگر حد نہ ہو تو جائز پھر بھی نہیں ہے اور اگر حد ہو تو فتوہ اس بارے کی حد ہونا چاہیے تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پر کرتے ہیں تو اطراز میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتوہ ہے جس پر ہمارا فتوہ ہی نہیں اس مسئلے کے اطراز میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں میری بات سمجھ آگی اس لیے ہم نے کہا یہ دو مسئلے الگ ہیں ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا گناہ تو ہر حال میں ہے لیکن حد اس کے بارے میں دو قول تھے اور فتوہ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی یہ نہیں کہ اس کی حد ساخت ہو جائے گی میکنی چاہندہ